ایک سلسلہ ان صوفیہ نے نکالا ہے بجائے اس کے اللہ جو فرماتا ہے کہ میرے بہترین نام ہیں ان کا واسطہ دو ان کا صدقہ پیش کرو میں رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں گا اور یہ آج صوفیہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہے اور وہ کہتے ہیں تیری بات ہم نہیں مانتے ہم تو فلا بھاک کے فلا بہرمت فلا ہم پیش کریں گے اور یہ ایسے تیرے بندے ہیں کہ تجھ پر زور ڈال دیں گے تو ان کی بات کو ان کے صدقے میں اگر ہم ماننے تو تو ٹال نہیں سکتا یہ ایک کفر کا پورا سلسلہ ہے یہ حقوق کا سلسلہ یہ صوفیہ شروع کرتے ہیں بھاک کے فلا بھاک کے فلا یہ اللہ کے ساتھ شدید تلین اس کی توہین اور اس کا شرک ہے یہ جو آج دنیا میں صوفیہ نے یہ بات ساری ایمان کو انہوں نے بدلا بجائے اس کے کہ اللہ کی راہ ہے اللہ کا ایسا کوئی نہیں سب مخلوق ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کا ہر ایک ٹکڑا ہے ہم اور آپ اور یہ کتہ اور بلی اور نجاست یہ ہے سب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اب بتاؤ یہ صوفیہ کا سارے صوفیوں کا ایک یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اب اللہ اپنی ذات کو کیسے آگ میں جھوکے گا اس لیے جو چاہے کرو یہ جب دن میں آ جاتا ہے جب یہ مانو تو اس کے بعد پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی چیز ہے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا برباد ہو گئی ہے اور اسی لیے جو فقہ ہیں سچے جو سمجھدار ہیں اس سے پہلے انہوں نے بھی کہا ہے کسی کے حق کا سیوالہ دینا کسی کی حرمت کا تو کس کا حق ہے اللہ کے اوپن اور اس کو آگ کا عذاب ہوگا جو ایسے بات کرتا ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی بجائے کسی اور کی ذات کو تیش کرتا ہے یعنی وہ اللہ سے زیادہ ازاد کو مانتا ہے اور یہ ہے یہ جہنمی ہونے والا ہے تو یہ ایک بات ہے اور بہت سے طریقوں میں جہاں قبروں کے اندر جہاں یہ عقیدہ کہ یہ مردہ زندہ ہے اس نے قبر پرستی کے لیے سارا سامان میں قرر کیا ہے اور یہ عرص اور میرے عشقی ویس دوسرا شرک کا طریقہ یہ ہے کہ جن کو بذر مانتے ہیں ان کو اللہ کی بجائے ان کا صدقہ مانتے ہیں پروردگار سے اور براراست اللہ سے ماننے کی بجائے ان کو واسطہ بناتے ہیں ان کے ذریعے سے بات مانی جائے گی اور براراست اپنے مادک کو پکاریں گے تو مادک فرماتا ہے ادھا سارا کا عبادی اگنی فین میں قریب یہ ظالم شیطان جو دنیا کو گمراہ کرتا ہے اور میرے اس نے جن بنائے ہیں مجھ سے زیادہ طاقتور تو بندے اگر سوال آپ سے کرتے ہیں کہ ہم یہ واسطے جو مقضن ہیں قوم کے ان کے ذریعے سے کریں یہ گمراہی ہے یا ستی بات ہے یا براراست اللہ کو پکارے تو مادک فرماتا ہے آپ کے بندے تفصیل چاہے اور ذہنمائی چاہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ انی قریب یہ شیطان کی باتیں ہیں ان کو چھوڑو میں دور نہیں ہوں مجھے کسی کی ضرورت ہو کہ وہ مجھ تک پہنچائے انی قریب میں ہر بات سننے والا اور شہرت سے زیادہ قریب ہوں مجھے ہر بات کی خبر ہے اور اجیب دعوت الدائی ازادان اور صرف خبر نہیں بلکہ میں ہی تو وہ ذات ہوں کہ پکارنے والے کی اگر دعا ہے اس کو قبول کرنا چاہوں تو فیصلہ میرے ہاتھ میں تو اب ایک ہی طریقہ ہے دنیا والوں فلیستجیبو لی کہ دیکھو یہ واسطے وسیلے کو چھوڑ کر برا حداث مجھ کو پکارو مجھے دعاؤں کے اندر میری طرف تم رجوع کرو ور یومنیو بھی اور مجھ پر ایمان لاؤو کہ مجھ پر کسی کا حصد نہیں ہے مجھے ہر بات کی خبر ہے یہ واسطے وسیلے میرے ساتھ ظلم اور میری تہین ہیں دال لہم یا شدون اور اگر انہوں نے آپ کی یہ بات مان کر برا راست مجھے اپنا مالک مان کر اور مجھے پکارا اور مجھ سے دعائیں کی میرے بندگی کی میرے سامنے جھکے میرے راستے پر چلے میرے دین کی دعوت دیں اور اس راستے میں جان و مالک کو بادی پر لگا دیا تو وہ راہ راست پا کے رہیں گے آگ سے بچ کر جنت کی بادشاہی میں ہمیشہ جوانی کے مالک رہیں گے ہمیشہ ان کی بادشاہی رہے گی کبھی اس پر زوان نہ آئے گا تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا اور اس کو مختلف انداز سے آج یہ امت ہے جیسے اللہ کے نوی سب نے بتایا تھا کہ ایک ایک قدم جیسے پہلے گمراہ امتیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے یہ امت بھی کرے گی اور آج آپ نے دیکھ دیا یہ امت ایک ایک قدم پر وہی بات وہی دلائل پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے شیطان نے دوسری امتوں کو سکھایا تھے اللہ سے پناہ مانگیے شیطان کے فریق سے اور پروردگار عالم سے یہ دعا کیلئے کہ مالک ایمان سے تو نے آشنا فرمایا ہے ایمان کے اوپر جم جانے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے اور اپنی طرف اللہ اپنے بندوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں جو مشکل کتن راہ ہے مالک قدم ہی جاتے ہیں اس کے اندر انبیاء تک تو بتاتا ہے رسولت ہے وہ پکار اٹھے ہیں تو مالک ہم پر وہ بات نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو جو پہلوں پر تو نے ڈالا تھا ان کی بات اور اور مالک اگر کبھی مشکل آ جائے بڑی سی بڑی مشکل اگر تیری مشیط میں یہ ہے تو پروردگار ہم خوف کھاتے ہیں لیکن تُس سے یہ دعا ہے کہ سبت اقدامنا وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَاثِرِينَ تو مالک در یہ آزمائش تیری مشیط ہو تو مالک تو مالک ہے ہمارے قدموں کو جمع دینا اور کفار کی مقابلے میں ہم کو فتح ہو اور وہ ہم کو مغلوب نہ کر سکے یہ آخری دعا یہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو ربنا لا تو آخرنا اِنَّ سِنَا وَخْتَانَا مالک ہم قطاکار ہیں ایمان کا دعویٰ تو ہے اللہ تھی توفیق سے ایمان کو سمجھ بھی جائے ہیں لیکن اس کے بعد ختم کسل جاتا ہے بے راہ ہو جاتے ہیں ہماری کماری قطاعوں اور ہماری مناہوں کو مات کر دے کتاب دے ان کو اور ہم پر مبار میں ڈالی جنہیں پہلے بات ڈالا تھا اور پر وزیاد اپنی راہ پر جمع رکھ اقول قولی احضا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ لِي وَلِقُونَ سَعِبُونَ